اسم اللہ الرحمن الرحیم اکٹوپسر اس کا جواب ہے اکٹوپسر وہ کون سا جادہ ہے جو کبھی جو کبھی نہیں مرتا توریٹوپسس ڈورہونی یعنی وہ جادہ ہے جو کبھی نہیں مرتا اس کا نام ہے توریٹوپسس ڈورہونی ڈورہونی دنیا کا سب سے مضبوط جاندار کون سا ہے بیٹل ہے وہ کون سا جانور ہے جو کبھی نہیں سوتا بول فراغ اس کا نام بول فراغ ہے اس کا نام بول فراغ ہے وہ کون سا جانور ہے جس کے پاس دل اور دماغ نہیں پائے جاتا جیلی فیش یعنی وہ جانور ہے جس کے پاس دل اور دماغ نہیں پائے جاتا اس کا نام ہے جیلی فیش دنیا کی سب سے زریلی مچھلی کون سی ہے سٹون فیش ہیں وہ کون سا جانور ہے جو مکعی کا بٹا شوک سکاتا ہے کینگرو اس کا نام کینگرو ہے دنیا کی پہلی سٹاک ایکسچنج مارکٹ ہے ہیمبرگر دنیا کی سب سے بڑی سمندری ریلوے سرنگ کے درمیان ہیں وہ کون سا پرندہ ہے جو خود گونسلہ نہیں بناتا بلکہ دوسروں کے گونسلے میں انڈے دیتا ہے قوائل یعنی اس سوال میں پوچھا گیا ہے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو گونسلہ نہیں بناتا بلکہ دوسروں کے گونسلوں میں انڈے دیتا ہے اس کا نام قوائل ہے اس کا جواب قوائل ہے دنیا کے سب سے پہلے کمپیوٹر کا کیا نام ہے مارک اول ہے اس کا نام دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سبزی کائی جاتی ہے آلو انسان انسانی دیل کی زندگی میں کتنے عرصت تک آرام کرتا ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں اس کا جواب ہے ایک سیکنڈ بھی نہیں وہ کون سا جاندار ہے جس کے پاس ناک ہوتے ہیں سلگ وہ کون سا جاندار ہے جس کے پاس چار ناک ہوتے ہیں یہ دلچسپ معلومات ہیں کہ وہ کون سا جاندار ہے جس کے پاس چار ناک ہوتے ہیں اس کا نام سلگ ہے دنیا کا سب سے چھٹا پستینیا کون ہے بمبل بی بیٹر وہ کون سا جانور ہے جو صرف خون پی کے زندہ رہتا ہے ویمپائر بیٹ وہ کون سا جانور ہے جو زندگی برہ پانی نہیں پیتا اس کا نام کینگرو ہے یہ دوسرے سوالات ہیں پاکوہین تقسیم سے متعلق سوالات و جوابات ہیں جنگی ازادی کیسا لڑی گئی تھی اٹارہ سو ستاون میں جہاں مومنڈن اینگلیو رنٹر سکول قائم کیا گیا تھا حالی گڑھ میں اینڈیا نشنل کانگرس کس نے قائم کی اے او ہیوم نے جب کانگرس کا قیام عمل میں آیا اٹارہ سو پچاسی میں سرسید کب پیدا ہوئی اس کا جواب ہے اٹارہ سو ستارہ میں سرسید کا انتقال کب ہوا اٹارہ سو ستارہ میں ہوا تھا بنگال کی تقسیم کب ہوئی انیس سو پانچ میں جب بنگال کی تقسیم منسوخ کی گئی جب بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی انیس سو گیارہ میں اس کا جواب ہے خلافت تحریک کب شروع ہوئی انیس سو اٹارہ میں خلافت ڈپوٹیشن کا سیکٹری کونتا حسن محمد حیات کامریٹ کا ایڈیٹر کونتا مولانا محمد علی جہر عمدرت کا ایڈیٹر کونتا محمد علی جہر الحلال کے ایڈیٹر کونتے مولانا ازاد مولانا زفر علی خان کے اخبار کا نام بتائیں زمیندار جب سیورس کے مائدے پر تستخط ہوئے بیس اگست انیس سو بیس میں ترکی کا خلیفہ کونتا سلطان عبد المجید عدم دعون کی تحریک کا آغاز ان دنوں میں ہوا تھا خلافت کی دنوں میں ہوا تھا جب ڈائیٹر کی کو ہندوستانی ایکٹ میں متعرف کرایا گیا انیس سو انیس میں جب ہندوستان کے آٹھ صبح میں ڈائیٹر کی یعنی ڈائیٹر کی یہاں دیا گیا ڈائیٹر کی کو متعرف کرایا گیا انیس سو فروری انیس سو ایکیس جب ڈائیٹر کی کو سرحد میں متعرف کرایا انیس سو باتیس میں اندوستان میں کب تک ڈائیٹر کی قائم رہی انیس سو سنتیس سے لے کر انیس سو ایکیس سے لے کر انیس سنتیس تک یعنی اندوستان میں کب تک ڈائیٹر کی حکومت قائم رہی انیس سو ایکیس سے لے کر انیس سنتیس تک رول ایکٹ پر نافذ کیا گیا 18 مارچ 1919 کو سائمن کمیشن کے قیام کا اعلان کب ہوا 8 نومبر 1927 کو قائد آزم نے کہا یہ دو یہ طریقوں کی تقسیم ہیں جواب کلکتہ میں آل پارٹیز کانفرنس قائد آزم نے اپنے چودہ نقاط کا پیش کیے مسلم لیگ دیلی سیشن 1939 میں ایمبیٹ کر اور گان دی سوال ہے قائد آزم مسلم لیگ میں کب شامل ہوئی 1913 میں پہلی جنگ عظیم کب شروع ہوئی 1914 میں پہلی جنگ عظیم آخر کب ختم ہوئی 1918 میں مسلم لیگ کا بجد میں آئے 30 دسمبر 1906 کو مسلم لیگ کے پہلے صدر کون تھے سر آغا خان شریمالا ڈیپورٹیشن نے ورس رائے لارڈ منٹو سے کب فون کیا 1906 میں جب منٹو مولے اصلاحات نفس کی گئی 1909 میں لکنو میدہ کب ہوا 1916 میں جلینہ والا باہوا کا کیا جلانیا والا باہوا کیا کب پیش ہوا 30 اپریل 1919 کو خلافت مومنٹ کے خلافت مومنٹ کے خلافت مومنٹ کے دور میں انگلینڈ کا وزیر اعظم کون تھا لیلٹ جارج لیلٹ جارج طریقہ خلافت کے حق میں فتوہ فتوہ کس نے جاری کیا مولانا آزاد اور مولانا عبدالباری نے خلافت تاریخ ختم کرنے کا اعلان کس نے کیا گاندی نے کیا تھا جو والنس کی جو والنس والنس کی شہزادی اندوستان کا دورہ کرتی تھی نومبر 1921 میں سنہ 84 کب ہوا چار فروری 1922 کو ہوا تھا منٹے گے منٹے گے ہندوستان کا دورہ کب کیا دس نومبر 1927 کو ہندوستان میں منٹے گے چیمس فورٹ اسلہاد کا مطارف کروائی گئیں 1919 میں منٹے گے چیمس میں کونسل آف سٹیٹ میں کتنے ممبر تھے یعنی منٹے گے چیمس فورٹ کونسل آف سٹیٹ میں کتنے ممبر تھے فورٹ اسلہاد میں ساٹھ ممبر تھے سوال علامہ اقبال نے علاباد میں اپنا مشہور خطاب کب پہنچایا تیس دسمبر 1930 کو جام انگلینڈ میں لیبرٹ پارٹی برسر اقتدار آئی ماہ 1939 میں جب لندن میں پیری گول میس کانفرنس طلب کی گئی تھی بارہ نومبر 1930 کو پہلی گول میس کانفرنس میں کل کتنے مندوں پینتے اور نانوے پہلی گول میس کانفرنس کی صدارت اسنے کی جارج پانجم نے دوسری گول میس کانفرنس کب طلب کی گئی ستارہ ستمبر 1931 کو جب تیسری گول میس کانفرنس کا آغاز ہوا ستارہ نومبر 1932 کو جب پونا مائدہ ہوا تھا 25 دسمبر 1932 کو پونا مائدہ کتا استخد کون کون تے مائدہ